بیٹا اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے چپٹر نمبر نو ٹاپک نمبر دو پاکستان پاکستان میں ذری ترقی کی اہمیت اور افادیت کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ دور میں یا پرانے دور میں ذرات کے لیے کس طرح کام کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری معیشت کا انحصار ذرات کے اوپر ہے پاکستان کی سب سے زیادہ معیشت کا انحصار ذرات کے اوپر ہیں ہم ذرات میں ترقی کر کے کافی ذری مبادلہ کما سکتے ہیں اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی نیشنلٹی کے لوگوں کو حکومت پاکستان جس طرح آج کل پندرہ سال پہلے ہم لوگ چلی جائیں تو ہماری ذرات پندرہ سال پہلے سے زیادہ ترقی کرتی جا رہی ہے اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر جہاں ہماری ذرات زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم اس علاقوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیں تاکہ پاکستان کی عوام ذرات میں خود کو فیل ہو ہم اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی جگہ بنایا ہے جہاں ہمارے پاس وسائل بھی بہت محدود ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر چار قسم کے موسم بھی بنائے ہیں لیکن ہمیں کیا چاہیے فرسٹ اوال مین چیز میرا بیٹا ہمیں چاہیے معاشی منصوبہ بندی جب تک ہم لوگ ذرات کے لیے معیشت کے لیے منصوبہ بندی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی پاکستان کے اندر ذرات کو آگے ترقی نہیں دے سکیں گے اب پاکستان کی زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء اسی ذرات سے انڈسٹری سنت اسی ذرات سے چلتی ہے دیکھیں ہم لوگ سارے چیزیں پاکستان کے اندر انصاف مبادلہ بھی کم آ سکتا ہے زیادہ تر پیٹ آتے ہیں عام مالک چیزیں ہم بار ممالک کو بیج کر کافی ذر مبادلہ کم آ سکتے ہیں ہم پاکستان کے اندر کھانے پینے اشیاء جو ہماری روز مرہ استعمال میں کاش کر کے ہم کاف لیکن ہمیں کس طرح اس کو ترقی دینی ہے ہماری حکومت کو کیا چاہیے آج ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر اس ذرات کے لیے ہم لوگوں نے کتنا کام کرنا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو بینیفٹ ملے پاکستان کی معایشت کا تو انحصار ذرات کے اوپر ہے اور ذرات کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو آل لیڈی کہا ہوا ہے ہماری معایشت کا انحصار تین جزوں کے اوپر ہے ذرات، سنت، تجارت اسی ذرات کی بدولت ہماری سنتیں چلتی ہیں انہی ذرات کی بدولت ہماری تجارت چمکتی ہیں جب تک ہماری ذرات کے اوپر پراغریس نہیں ہوگی ہمارا جیگی پی پراسک کراڈ ڈیولپمنٹ نہیں بڑے گا کبھی بھی پاکستان کے اندر پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی پاکستان کی معایشت کو نہیں سمارا جا سکتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر ذرات کو خاص طور پر ذرات کے اوپر توجہ دے تاکہ پاکستان کی معایشت کا پیہ تیز ہی تیز جلنا شروع ہو دیکھیں ہمارے پاس مجودہ دور کے اندر فصلی بیماریاں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کیوں ہمارے پاس فصلی بیماریاں ہو رہی ہیں ہمارے پاس عدویات کی کمی ہیں ناکس عدویات موجود ہیں جس کی بدالت پاکستان کے اندر پاکستان کی ذرات کو خاطر خواب بینیفٹ ملنے کی بجائے ہم لوگ لاس کی طرف چلنے جا رہے ہیں مجودہ ایک دو سال کے لیکن ہمیں کیا چاہیے میں چاہیے کہ اپنے عوام کو کرز سبسیڈی دے تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ذرات میں خودکفیل ہوں اور زیادہ سے زیادہ ذرات کے اندر انڈرسٹرین کریں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ چیز طرح سنتوں کے اوپر چھوٹ دینی چاہیے کرزوں کے لئے اسی طرح حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کسان کو بھی چند کرزوں کی بنیاد کے اوپر چھوٹیں دیں تاکہ یہ لوگ زیادہ میں خودکفیل ہوں گے تو پورے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ملے گا چلیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت کے لئے کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا جی نگد آور فسلیں یہ ہے جی نگد آور فسلیں پہلا پاکستان میں نگد آور فسلوں میں گنا تمباکو کپاس تین فسلیں ہیں جو نگد آور فسلیں کہلاتی ہیں لیکن انہی نگد آور فسلوں کی بدولت ہماری سنتیں چلتی ہیں گنے کے لئے شوکر مرز چلتی ہے کپاس کے لئے کپڑے کی ملنے چلتی ہیں تمباکو کے لئے سگرٹ کی ملنے چلتی ہیں اگر حکومت پاکستان ہماری نگد آور فسلوں کے لئے بھی اپنی عوام کو بلا سود کرزے فرام نہیں کرے گی اس وقت تک پاکستان کی اندر معیشت کو کبھی نہیں سنبھالا دیا جا سکتا اب فرسڈوال حکومت کو کیا چاہیے کہ خاص طور پر چلیں ان نگد آور فسلوں کے لئے تو حکومت کو چاہیے کہ مہنتیں کریں تاکہ پاکستان کی عوام کو ان کے اوپر زیادہ انٹرسٹنگ ہو اور زیادہ سے زیادہ یہ لوگ بینیفٹ حاصل کرنے کے لئے ان چیزوں کو کاشت کریں جب تک ہم نگد آور فسلوں کے ساتھ ساتھ غزائی فسلیں کاشت نہیں کریں گے تو اس وقت تک بھی پاکستان کے اندر کبھی ترقی نہیں لی جا سکتی بیٹا یہ ہیں دوسری غزائی فسلیں ہماری غزائی فسلیں کون کون سی ہیں بیٹا ہماری غزائی فسلوں میں گندم چنہ جو چاول مکعی باجرا تیل دار اجناس چیزیں ہماری غزائی فسلیں ہیں ان فسلوں کے لئے حکومت پاکستان کو کیا چاہیے بیٹا ان فسلوں کے ذریعے ہم کافی ذریع مبادلہ کم آ سکتے ہیں جو ہماری نگد آور فسلیں ہیں لیکن غزائی فسلوں سے ہماری پورے سال کے معیشت کا انصار انائی غیزی غزائی فسلوں کے اوپر ہوتا ہے جب تک پاکستان کے اندر نگد آور فسلیں اور غزائی فسلوں کے اوپر ہم خصور توجہ نہیں لائیں گے اس وقت تک بھی ذریعات کو ترقیم نہیں دی جانے اب حکومت پاکستان ان کے لئے خاترگاہ اقدامات کرے تاکہ پاکستان کی عوام اس سے کافی درامدات کر کے ذریعے مبادلہ کم آ سکیں جب ہم برامدات کریں گے انہی نگد آور فسلوں سے غزائی فسلیں سے تو ہماری معیشت کو سنبھالا ملے گا ہم دوسرے ممالک کو بیچیں گے تو ہمیں پیدا ہوگا ہم اگر دوسرے ممالک سے جس طرح بھاری سنت کا سامان دوسرے ممالک سے لیتے ہیں پاکستان والے اگر ہم یہی اپنی ذریعات میں خود قفیل ہوں دوسرے ممالک کو بیچیں افغانستان ایران وستیشہ ممالک یونائٹیڈ کینگڈم اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو پاکستان سے ان غزائی فسلوں کا انحصار کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہ تمام چیزیں جو غزائی فسلیں ہیں ہماری گندم جو چنہ چاول مکئی کا پاس بغیرہ یہ تمام چیزوں کے اوپر ہم لوگ اگر فوکس کریں تو پاکستان کے اندر جلد اس جلد معشت ترقی با سکتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب جی آگے چلتے ہیں آگے کون چی چیز ہے بیٹا آگے ہے جی پھل اور میواجات بیٹا تیسرے نمبر پر پاکستان کی ذریعات میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ہے پھل میواجات کا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میں نے پہلے بتا دیا ہے ایسی جگہ بنایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی بے شمار خزانے چھپا رہے ہیں اوپر بھی بے شمار خزانے ہیں لیکن انسان ان تمام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر رہا اب ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیس طرح ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس دیئے ہوئے احتیاط کو کس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر پنجاب خیبر پفتون خان اور بلوچستان کے اندر پھل اور میواجات بہت وسیط طریقے سے عطا کی ہیں تو ہمیں ان پھلوں سے سوری میواجات سے ہم دوسرے ممالک کو برامداد کر کے کافی مبادلہ کما سکتے ہیں ایک پلاننگ ان ڈیولپمنٹ کی ذریعے ہمارے پاس سیپ مالٹا مروض انار انگھور اور بھی بہت سے پھل ہیں جو زیادہ تر پنجاب اور بلوچستان کے اندر پائے جاتے ہیں خیبر پفتون خوش مواجات پائے جاتے ہیں جنہیں دوسر ممالک میں بیچ کر ہم کافی ذریعے مبادلہ کما سکتے ہیں اب جی اس کے بعد میرا بیٹا ذرات اور روزگار بیٹا یہ ہے نمبر فور کے اوپر ذرات اور روزگار بیٹا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد پرمایا اللہ تعالیٰ حبیب اللہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے ذرات ایسی چیز ہے جہاں مرد اور زند دونوں ہاتھ سے صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کاشت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی کاشت کیوئی چیزوں کو اگاتے ہیں خوفگار بھی ہے لیکن ہم انسانوں کو کیا چاہیے پاک اس ضررات کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سمجھ کر اس کام کو کرے تو بھی پاکستان کی ملے گا اس کے بات اب یہ چیزہ آپ لوگوں نے سمجھ رہی ہے کہ کومی آمدنی کائے میں پہلے کائے دیا ہے ہمارا تیجارہ ہماری کومی آمدنی چیزوں کو آگے لکر چلنا ہے جب ہم لوگ آگے لے کے نہیں چلیں گے اوڈان کی موائشت کو ترقیم نہیں دی جا سکتی ہمیں کیا چاہیے زراعت کو ترقی دیں جب ہم زراعت کو ترقی دیں گے تو ہماری سنتیں چلنا شروع ہوں گی جب ہماری سنتیں چلنا شروع ہوں گی تو ہماری تجارہ چمکنا شروع ہو جائے گی اب بات سمجھئے گا پاکستان کی قومی سنتیں چلنا جائے جس سے ہماری موائشت کا پیہ تیزی سے چلنا شروع ہو جائے اچھا بھئی اس کے بعد بیٹا اچھے بیجوں کا استعمال اچھے بیجوں کا استعمال اب جی پاکستان کے اندر ہماری حکومت کو چاہیے اپنی عوام کو امدہ سے امدہ بیج فرام کریں جب پاکستان کی عوام کو کاشکار کو کسان کو امدہ سے امدہ بیج ملیں گے تو ان کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا جب فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا تو ملکی موشت کی رفتار کا پیہ تیزی چلنا شروع ہو جائے گا اب حکومت پاکستان اپنی کاشکار حضرات کو جو بیج فرام کرتی ہے ان بیج کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے بیج فرام کرے جو زیادہ پیداوار کے لحاظ سے مفید اور کرامت ثابت ہوں گندوں کے لحاظ سے ہو کپاس کے لیے ہو اور بھی بہت سے اشیاء ہیں جن کے لیے حکومت پاکستان بیج فرام کرتی ہے لیکن انہیں کیا چاہیے امدہ سے امدہ بیج فرام کرے سیٹ کارٹ پروشن کے طور پر ایسے بیج فرام کرے جو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہمیں فرام کرے تب پاکستان کی محشت کا پیہ تیز چلے گا ادروائز پاکستان کی محشت کا پیہ کبھی بھی تیز نہیں چل سکتا اچھا جی اس کے بعد میرا بیٹا اب پاشی کا نظام اب پاشی کا نظام یہ ہے پاکستان کے اندر ڈیڑھ سو سال پہلے اب پاشی کا نظام متعرف پرائی گیا تھا اسے نہری سسٹم ہم کہتے ہیں اس اب پاشی کے نظام کی بدولت پاکستان کی عوام اپنی زمین اپنی کاش اپنی کھیتی باری کو پانی لگاتے ہیں جس کی بدولت پاکستان کی محشت چلتی ہے اگر ہمیں چاہیے کہ اس آپ پاشی کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانا ہے جب ہم پاکستان کے اندر اس آپ پاشی کے نظام کو بہتر سے بہتر نہیں بنا پاتے اس وقت تک پاکستان کی محیشت بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہماری محیشت کا بار بار کہہ رہا ہوں ہماری محیشت کا انساری زراعت کی اوپر ہے جب ہمیں آپ پاشی کے نظام کے اندر صحیح تبدیلی نہیں لائیں گے عوام کو پانی فرام نہیں کریں گے نہری نظام کے ذریعے اس وقت تک پاکستان کی محیشت کا پیہ تیز سے تیز نہیں چلے گا اچھا بیٹا اس کے بعد فصلی بیماریاں یہ ہے جی فصلی بیماریاں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان فصلی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھی سی اچھی ادویات فرام کریں تاکہ پاکستان کے کاشت کاروں کو بینیفیٹ کی بجائے لاس نہ ہو جائے جب یہ اچھی ادویات ہمیں فرام کریں گے تو ہماری جو پاکستان کے اندر فصلی بیماریاں دیکھیں بیٹا جس طرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ان فصلی بیماریاں کا کیا حال ہے ہمارے پاس جب ادویات اچھی نہیں ہوگی تو ہمارے پاس فصلی بیماریاں روز بروز بڑھتی جائیں گی ہماری حکومت کو کیا چاہیے ان فصلی بیماریاں کی کنٹرول روک تھام کرنے کے لیے اچھی ادویات پرام کریں تاکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی محشد کے نصار والی ضررات کو لاس کی بجائے بینیفیٹ ملے تاکہ کاشکار کو جب بینیفیٹ ملے گا جب کاشکار خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا جب کاشکار خوشحال نہیں ہوگا تو پورا ملک خوشحال نہیں ہوگا ہمارے تمام کھانے پینے کی ایشیا کاشکار کسان جسے ہم کہتے ہیں وہ فرام کرتے ہیں جب ہم اپنی اس زمین کے کاشت والی چیزوں کے لیے ادویات فرام نہیں کر سکیں گے اچھی ادویات فرام نہیں کریں گے تو صاحب زہر ہے ہماری کھانے پینے کی ایشیا زیادہ سے زیادہ مہنگی ہوتی جائیں گی بیٹا میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو کہا جب ایشیا کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے جب کسی چیز کی مانگ بڑھتی ہے تو اس کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس تمام ایشیا کی قیمتیں بہت ہیوی ہیں وجہ کیا ہے ایک معاشی پلاننگ انڈیولپمنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جب ہم اس ضرورات کے لیے ایک پلاننگ انڈیولپمنٹ ترطیب دیں گے تو پاکستان کے اندر فصلی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گے زمین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا پاکستان کی عوام کو کرزے بھی پرام کیے جائیں گے اب پاسی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت تک پاکستان کے اندر ضرورات ترقی کرے گی اس کے بغیر ضرورات ترقی نہیں کر سکتی لیکن بات اصل ہی ہے کہ بیٹا آج سے ایک سو سال پہلے آج سے پندرہ سال پہلے آج سے پچاس سال پہلے کا دور جو تھا وہ سردہ دور تھا لوگ بیلوں کے ذریعے اپنی کھیتی باری میں حل چلایا کرتے تھے لیکن مجودہ دار سائنس اینڈ ٹیگنالوجی کا ہے وہاں ایک گھنٹے والا کام ایک منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو اگر سائنس اینڈ ٹیگنالوجی کے ذریعے زیادہ روشناس کیا ہے تو پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ ان سے زیادہ بینیفٹ حاصل کریں اگر اس سال آج سے پچاس سال پہلے اگر ہم ایک ایکڈ سے فی پندرہ بن گندم کاشت حاصل کر لیتے تھے تو آج ہم لوگوں کو پچاس من فی گندم حاصل کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیگنالوجی کا دور ہے ہمارے پاس ادویات بھی وافر مقدار میں ہے خات بھی وافر لیکن ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کا ہمیں آنا ضروری ہے جب ہمیں فضلی بیماریوں کے اوپر کنٹرول کر لیں گے ہمیں فضلی بیماریوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اب پاشی کا نظام بھی متعارف کرا دیا گیا ہو اور اس کے بعد ہم لوگوں کو اچھے بیجوں کا بھی استعمال مل گیا ہو تو ہم لوگوں کو اپنی ذرات کے اندر بینیفٹ کرنا چاہیے جب ہم ذرات کے اندر بینیفٹ کریں گے تو پاکستان کی معشد کا پیہ تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد بیٹا ذریعی اصلاحات یہ ہے جی ذریعی اصلاحات بیٹا پاکستان کے اندر جب پاکستان چودہ اگست 1947 کو بن گیا پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی حکمرانوں نے ذرات کے اندر اصلاحات کرنے کی کوشش کی فرسٹ اوال پاکستان کے اندر ذریعی اصلاحات جنرل ایوب خان نے 1919 میں ذریعی اصلاحات نافذ کی انہوں نے پاکستان کی عوام کو کاریز اپاسی نظام ٹیوب ویل اور بھکیا چیزوں کے ذریعے پاکستان کی ذریعی اصلاحات کو کاسٹ کرنے کے مواقع برام کیے ایوب خان کے بعد 1971 اور 1973 میں جنرل دلفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر ذریعی ریفارمز لے کر آئے تاکہ پاکستان کی ذریعی ترقی کرے جب پاکستان کی ذریعی ترقی کرے گی تو پاکستان کے اندر ایک معیشت کا دور دورہ شروع ہوگا جب تک پاکستان کے اندر ذریعی ترقی نہیں کرے گی اس وقت تک پاکستان کی معیشت کا دور دورہ آگے نہیں ترقی کرے گا بیٹا ہماری اصل چیزیں دیکھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سندالیس سے لے کر دو ہزار بیس تک ہماری حکومت میں کیا کارناہ میں ان سے انجام دیا ہے اپنی عوام کو سبزیڈی دیا ہے بیٹا ہماری حکومت ہر آنے والی حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ زراد کے اندر پاکستان کی عوام کو خود کفیل کیا جائے جب پاکستان کی عوام زراد میں خود کفیل ہوگی تو پاکستان کی عوام خود کفیل ہونے کے بعد اپنی عوام کو ایک روزگار پرام کر سکے گی جب پاکستان کی اندر زراد کے عوام خود کوپیل نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کی محیشت بھی ترقی نہیں کر سکتی اچھا بھائی اس کے بعد تین چار چیزیں اور ہیں بیٹا وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہے جی پختہ سڑکیں پختہ سڑکیں پختہ سڑکوں کا کیا ذریعہ اہمیت وفادیت میں عمل دخل ہے بیٹا جب پاکستان کے اندر پختہ سڑکیں نہیں ہوں گی لوگوں کی مڈیوں تک رسائی حاصل نہیں ہوگی حکومت جو پرانے سڑکیں ہیں ان کی مرمت اس لیے کراتی ہے تاکہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنی ساوان کو مڈیوں تک لے آئیں جب وہ مڈیوں تک جلد لے آئیں گے ان کو زیادہ بینیفٹ ملے گا اگر ایک چیز ہم گدہ ریڈی کے اوپر لات کر لے کر ہم لوگ مڈیوں تک رسائی حاصل کریں تو ہمارا سارا دین لگ جائے گا ہمارے ٹوٹے پوٹے ہوئے سڑکیں اوپر لے آئیں گے تو ہمیں سارا دین لگ جائے گا اس لیے حکومت ٹوٹے پوٹی سڑکوں کو پختہ سڑکیں بنا کر عوام کو ریلیف رام کر رہی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی کاشت کی ہوئی چیزوں کو جلد جلد مڈیوں تک لے آئیں اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں اچھا جی اس کے بعد تعلیمی سہولتیں تعلیمی سہولتیں اب تعلیمی سہولتوں میں حکومت پاکستان خاص طور پر ایگری کلچر کی یونیورسٹیز بنا رہی ہے تاکہ پاکستان کی عوام ذرات میں زیادہ سے زیادہ خود کو فیل ہو جب ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آئیں گے ہمارے پاس تعلیم ہوگی ہمیں معلوم ہوگا کہ کس وقت کو ہم لوگوں نے اپنی پسلوں کو پانی لگانا ہے کونسی بیماری کے لیے ہم نے کونسی عدویات لینی ہے جب ہمیں ان تمام چیزوں کا معلوم ہوگا تو پاکستان کے اندر زرادہ دی جلد جلد ترقی کرنا شروع ہو جائے گی اب ہمارے پاس یہ تمام جو میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں کہ پاکستان میں زرعی ترقی کی اہمیت اور افادیت پیٹا یہ دوبارہ سن لیں کہ ان تمام چیزوں میں کنکلیون کے ساتھ ہمارے لیے سب سے زیادہ حکومت پاکستان کا عمل دخل ہیں جب حکومت پاکستان ان ہماری ضررات کے لیے خاطرخواہ اقدامات خاطرخواہ رکدہ فری فارمز نہیں لے کے آئے گی اس وقت تک پاکستان کی عوام یا پاکستان کی عوام کی معیشت ترقی نہیں کرے گی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنی عوام کی معیشت کے لیے ان تمام implementation کر آئے تاکہ پاکستان کی معیشت جلد جلد ترقی کرے جب پاکستان کے اندر ان معیشت کو ترقی نہیں دیں گے اس وقت تک کبھی بھی پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی آجہ دی آخر میں سن لیں دوبارہ یہ جو ہمارے ضررات کے لیے حکومت پاکستان نے چیزیں متعارف کرائی ہیں جو ہماری نگدہ اور فصلے ہیں غزائیں ہیں آپ پاشی کا نظام ہے جن میں فصلی بیماریاں ان تمام چیزوں کو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جلد ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں جب حکومت پاکستان ان تمام چیزوں کے اوپر جلد جلد کنٹرول کر لیے گی تو پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت بھی جلد جلد ترقی کرنا شروع ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان میں زری ترقی کی اہمیت و رفادیت جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے بیٹا اس کے بعد ہم لوگ نیکس ٹاپک کل ہفتے والی دن پڑیں گے ہمارا وہ ٹاپک ہوگا پاکستان میں سنتی ترقی اب آپ لوگ لیکچر لیں گے اسلامیک سٹیڈی کا سر رفیق صاحب آئے ہوئے موسیقی 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 موسیقی